محطم ناظرین تمام قسم کی تعریفات اللہ ودہو لا شریک خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سجان کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے پانچ ارکان میں ایک اہم رکم روزہ ہے رمضان کا روزہ ایک مہینے کے لئے ہے اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے لئے کچھ ایسے روزے ہیں کہ اگر ہم اس کا احتمام کرتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں رمضان کا مہینہ تو چلا جاتا ہے لیکن روزے کا مہینہ ہمارے لئے ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو اور بھی روزہ رکھنے پر اُبھارا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینوں میں روزوں کا احتمام کرتے تھے اگر ہم نفلی روزے کا احتمام کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں دلیل ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے میں پکے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نیکی پر نیکی کرتے چلے جا رہے ہیں اور نیکی کے قبول ہونے کا سب سے عام ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جائے تو میں چند باتیں نفلی روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے گویا کہ وہ زمانے کا روزہ رکھتا ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چون سٹ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے تو چھے روزے کی بڑی فضیلت ہے اس کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح نفلی ایک روزہ ہے عرفہ کے دن کا روزہ کمتے لیے جو حاجی نہیں ہیں کہ ہم نومی ذو الحجہ کو روزہ رکھیں اس کا بھی بڑا ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارا ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر 1162 وَسِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةِ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب میں اللہ کے اوپر امید رکھتا ہوں پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفہ کے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دو سال کا ثواب ملے گا چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائے گا اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر 1162 وَسِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَةِ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ اور آشورہ کے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے چھوٹے چھوٹے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک دن روزہ رکھنا ہے اور پچھلے ایک سال کا ثواب پانا ہے اور عرفہ کے روزے میں ایک دن روزہ رکھنا ہے اور دو سال کا ثواب ملے گا اور چھے روزے شوال کے رکھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے زمانے کا ثواب ہے محرم کے دن ہم اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں محرم کی مناسبت سے ہمیں دو روزے رکھنے چاہیے ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھتیس من اسبہ صائمن فلیتیم سومہو ومن اسبہ مفترن فلیتیم بقیت یومی ربعی بنت معویز رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کو مدینہ کے اردگرد گاؤں میں لوگوں کو بھیجا کہ وہ یہ کہے اگر کوئی آدمی اس تاریخ کو روزے سے ہے وہ روزہ رکھے اور اگر اس تاریخ کو روزے سے نہیں ہے وہ ویسے ہی بھوکا رہے پتا چلا کہ آشورہ محرم محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارہ کرتے تھے مناسبت ہے ایک وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ دسویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر انہتر باب السوم یوم عاشورہ حدیث نمبر دو ہزار چار نبی نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ماں حاذا یہ دن کیا ہے تو یہودیوں نے کہا حاذا یوم صالح یہ بڑا عظیم دن ہے یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا فسامہو موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بے موسیٰ منکم میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ اقدار ہوں فسامہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہودی لوگ اور نصرانی لوگ اس دن کو تعظیم کے طور پر مناتے ہیں وہ لوگ اس دن کی عزت کرتے ہیں عید کے طور پر مناتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو نووی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چونتیس یا رسول اللہ انہو یومن تعظمہو اليہود والنصارا اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے کہ یہودی اور نصرانی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبُلُوا اِنشَاءَ اللَّهَ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّعْسِرُ آئندہ سال اگر ہوگا تو نووی تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے راوی کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال آیا تو فیا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ وفات پا گئے زندہ نہیں تھے حدیث کا نمبر یہی ہے لیکن جملے الگ ہیں لَإِن بَقِيْتُ إِلَىٰ قَابِلِ لَأْسُمَ النَّتَّعْسِرُ اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو نووی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا تو پتا چلا لوگوں کو محرم کی مناسبت سے نووی اور دسوی تاریخ کو روزہ رکھنا چاہئے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نو دس گیارہ تینوں روزے کا احتمام کر لے تو زیادہ اہم ہے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نو دس کا احتمام نہ کر سکا تو دس گیارہ کا احتمام کر لے لیکن جس حدیث سے وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہیں کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے تو وہ سنالکبرہ بیہکی کی حدیث ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے ایک دن پہلے والی حدیث صحیح ہے یہ دسوی محرم سے پہلے نووی محرم کو روزہ رکھے جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال اگر باقی رہوں گا تو نووی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اسی طرح نفلی روزے میں ایک اہم روزہ یہ ہے کہ ہر عربی مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہمی تاریخ کو روزہ رکھے جائیں ہر عربی مہینے کی تیرہمی تاریخ کو چودہمی تاریخ کو اور پندرہمی تاریخ کو روزہ رکھے جائیں جس کو عربی زبان میں ایام بیز کہا جاتا ہے اس کی بھی پڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اُبھارہ ہے سننہ سہی کتاب السیام کتاب نمبر بائیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس شہر السبری وثلاثت ایام من کل شہر سوم الدہر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا تین روزہ یعنی تیرہمی تاریخ کا روزہ چودہمی تاریخ کا روزہ پندرہمی تاریخ کا روزہ اس کی فضیلت کیا ہے سوم الدہر یہ زمانے کا روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے پر اُبھارتے ہوئے کہا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھنا ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ ان دو دنوں میں آمال اوپر چڑھتے ہیں سنانت ترمزی کتاب السوم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سات سو سیتالیس تُعرَضُ الْآمَالُ يَوْمَ الْإِسْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَوْحِبُّ اَنْجُعْرَضَ عَمَلِ وَانَصَائِمُ کہ آمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اوپر چڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے آمال اوپر جائیں اور میں روزے سے رہوں ان دو دنوں کے بھی بڑی فضیلت ہے سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں جب اس کے آمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے کوئی آدمی جمرائت کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں جب اس کے آمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے اسی طرح نفلی روزے میں ہے کہ شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا بہت ساری لوگ صرف پندرہویں شابان کا روزہ رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیز وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سِيَامًا مِنْهُ فِي شَابان کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے پندرہویں شابان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے اس لیے کہ روزہ رکھنا مکروح ہے کیوں؟ اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو پھر رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ کیسے رکھ سکے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہویں شابان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے نفلی روزے میں ایک اہم روزہ سوم دعودی ہے سوم دعود دعود علیہ السلام کا روزہ یعنی آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سا انسٹھ احب السیامی علی اللہ سیام دعود کانا یسوم نصف الدحر کہ اللہ کے نزدیک بہترین روزہ دعود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ آدھے زمانے تک روزہ رکھتے تھے اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کا احتمام نہیں ہو پا رہا ہے کہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ نے ان کے اندر طاقت بھی رکھی ہے خواہش بھی رکھی ہے لیکن انتظامات کہیں نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسد حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چند نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت شادی کرو نگاہ کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ضروری ہے ان پر کہ وہ روزہ رکھے روزہ رکھنے سے اس کی خواہش پر کنٹرول ہو جائے گا چند باتیں میں نے بتائی نفلی روزے کی تعلق سے پہلے میں نے یہ کہا کہ شوال کے چھ روزے کی بڑی اہمیت ہے گویا کے زمانے کا روزہ ہے پھر میں نے کہا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر میں نے کہا آشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر میں نے کہا ایام بیس کے روزے کی بڑی اہمیت ہے گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے پھر میں نے کہا سموار اور جمرات کے روزے کی بڑی اہمیت ہے اس دن عامال اوپر چڑھتے ہیں پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کو جو محبوب ہے ایک اہم روزہ سوم دعود ہے دعود علیہ السلام کا روزہ ہے اسی طرح میں نے یہ کہا نفلی روزے میں کہ جس کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے اس سے اس کے خواہش میں کمی واقع ہو جائے گی اب میں چند روزے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ممنوع روزے ممنوع روزے میں جو منع ہیں اس روزے کی تین قسمیں ہیں پہلے ہے مکروح تنزیحی پھر ہے مکروح تحریمی پھر اس کے بعد ہے ممنوع روزے حرام روزے پہلے تذکرہ کروں گا کہ مکروح تنزیحی کیا ہے یعنی ایسا روزہ جو صحیح نہیں ہے کراہت کے ساتھ ٹھیک ہے اگر کوئی رکھ لے رہا ہے تو چلے گا لیکن رکھنا کراہت پر محمول ہے نہیں رکھنا چاہیے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ ام الفضل ابنت الحارس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود تھے تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے تو ام الفضل ابنت الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ نبی کے دربار میں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا تو عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروح ہے نہیں رکھنا چاہیے مکروح تنزیع ہے منع کیا گیا ہے گیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سواب کا درجہ رکھتا ہے کہ دو سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے لیکن جو حاجی ہے اسے چاہیے کہ اس دن روزہ نہ رکھے پھر اسی طرح صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروح تنزیع ہے آدمی آگے پیچھے نہ رکھے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھے تو ایسے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوالیس لا يسوم احدكم يوم الجمعہ الا ان يسوم قبله او يسوم بعده تم میں کہا کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے ہاں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے صرف جمعہ کے دن روزے کا احتمام کرنا یہ مکروح تنزیع ہے اس لیے کہ جمعہ کے دن عید کا دن ہے وہ ہبتے کی ایک عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے ہاں رمضان میں وہ روزہ فرض ہے تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے پھر اسی طرح صرف سنیچر کا روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے منع کیا گیا ہے سنانت ترمزی کتاب السوم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سات سو چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ صرف سنیچر کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیا ہے جیسے رمضان کے روزے میں سنیچر کا دن آئے گا تو روزہ رکھو اگر کوئی چیز نہیں ملتا تو لکڑی ہی چوالو یا انگور کا چھلکا ہی کھالو لیکن اس دن روزہ مت رکھو تو یہ منع کیا گیا ہے اس لیے کہ یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح وہ روزہ بھی مکروح تنظیحی میں آتا ہے کہ رمضان کے استقبال کا روزہ رکھا جائے رمضان کے آنے کے لیے ایک دو دن پہلے ہی سے روزہ رکھا جائے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھا جائے تو ایسا روزہ بھی مکروح تنظیحی میں آتا ہے لیکن جو لوگ ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ شاوان کے مہینے کے اخیر میں بھی رکھ سکتے ہیں ہر اچھ کی بات نہیں ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لا يتقدمن احدكم رمضان بسوم یومین او یومین الا ان یکون رجل کان یسوم سومن فلیسوم ذالک اليوم تم میں کہا کوئی بھی آدمی ایک یا دو روزے کے ذریعے رمضان کا استقبال نہ کرے مگر وہ آدمی جو اس دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے تو روزہ رکھے کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں مکروح تنزیح کے تعلق سے منع کیا گیا ایسا نہ کیا جائے اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ مکروح تحریمی میں آتا ہے یعنی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ روزہ ہے کہ بغیر افطار کے لگاتار کئی روزے رکھنا بغیر سیری کھائی ہوئے روزہ رکھنا اس کو سوم وصال کہا جاتا وہ منع ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھاسٹھ ایاکم والوصال تم لوگ سوم وصال مت رکھو بچو پھر اسی طرح شک کے دن روزہ رکھنا وہ بھی منع ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر گیارہ من سام یوم الشک فقد عصا عبالقاسم پھر اسی طرح ہر دن روزہ رکھنا کسی دن افطار نہ کرنا وہ بھی مکروح تحریمی میں آتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے سننا بھی داؤد کتاب السیام کتاب نمبر بائیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستتر من سام العبدا فلا ساما ولا افطرہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا یعنی اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا افطار کرنا بھی نہیں ہوگا اس کا روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہوگا وہ عورت روزہ نہ رکھے یعنی نفلی روزہ جس کا شہر موجود ہو ہاں شہر کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے اب میں چند روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو روزہ بلکل ہی حرام ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چالیس مای عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں نہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سومئین دو روزے سے ایک عید کے دن کا روزہ اور ایک بقرید کے دن کا روزہ ہم عید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور عید العظہ یعنی بقرید کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے دونوں روزہ منع ہیں اسی طرح ایام تشریق میں روزہ رکھنا یعنی ذلہجہ کی گیارمی بارمی تیرامی تاریخ کو ایام تشریقی ایام عقلن وشروبین وہ کھانے پینے کے دن ہیں تو روزہ آدمی نہ رکھے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکتالیس اسی طرح عورت حیث سے ہو پھر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں بہت ساری عورتیں رکھتی ہیں یا نفاظ کے عالت میں پھر بھی روزہ رکھے ہوئے تو ایسا روزہ حرام ہے روزہ نہیں ہوگا صحیح بخاری کتاب الحیث کتاب نمبر چھے باب نمبر چھے حدیث نمبر تین سو چار پھر اسی طرح آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کی جان کا خطرہ ہے پھر بھی روزہ رکھے ہوا ہے تو ایسا روزہ کرنا بھی حرام ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمَا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس کہ تم اپنے نفس کو قتل مت کرو اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے جو روزہ چھوڑ جائیں اسے جلدی پورے کر لیے جائیں قضاء روزہ کا یہ حکم ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چالیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس ما یائشہ کہتی ہیں جو روزہ ہمارے چھوڑ جاتے تھے رمضان کے جو روزے چھوڑ جاتے تو ہم لوگ شابان کے مہینے میں پورا کر لیتے تھے پھر اسی طرح ہم پورے روزے کو لگاتاری بھی رکھ سکتے ہیں جو روزے چھوڑ گئے یا چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چالیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ چھوڑے ہوئے روزے پورے ایک ساتھ رکھ لیے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں اسی طرح شوال میں جو چھے روزے تھے لگاتاری بھی رکھ سکتے ہیں یا چھوڑ چھوڑ کے چھے روزے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اب ایک روزہ اور ہے وہ ہے نظر والا روزہ یا پھر آدمی صحیح حالت میں تھا بیمار اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس کے بعد وہ مر گیا تو اس کے ولی پر ہے کہ روزہ رکھے صحیح بخاری کتاب اسام کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون یہ چند روزے کے تعلق سے یہ بات یہ تھی پہلے میں نے کہا نفلی روزے جس کا سوا بہت زیادہ ہے پھر میں نے حرام روزے کے بارے میں کہا کہ مکروح ہے چند روزے نہیں رکھنا چاہیے جیسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا آگے پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں سنیچر کے دن آگے پیچھے رکھے صرف سنیچر کو خاص کر لینا صحیح نہیں ہے اور حرام روزے کے بارے میں کہا عید اور بخریت کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے جو روزے ہمارے چھوڑ گئے ہیں ہم لگاتار بھی پورے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم چاہ سفر میں تھے یا بیمار تھے یا عورتیں حیز کے حالت میں تھی نفاس کے حالت میں تھی تو ان لوگوں کے لئے گنجائش ہے لگاتار رکھیں یا توڑ توڑ کے رکھیں یہ گنجائش اللہ تعالی نے رکھی ہے تو یہ چند باتیں تھیں نفلی ممنوع اور قضا روزے کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحب اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ